ہیلو ویلکم آل آج کی ویڈیو میں جو میں کور کرنے جا رہا ہوں یہ 5.56mm انساس رائیفل کو کور کریں گے تو اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جو انساس رائیفل ہے اس کا جو اوریزن ہے وہ انڈیا میں ہی اس کا اوریزن ہوا ہے تو یہ ایک انڈیا کا ہی ویپن ہے اس کی جو ڈیزائن تھی پروسس تھی وہ انیس سو اسنی سے لے کے انیس سو 97 تک اس کی ڈیزائن کی پروسس چلتی رہی اور جو فرس ٹائم جو ملٹری یوز میں آیا تھا تو یہ 1998 میں یہ ملٹری یوز میں آ گیا تھا یہ جو آپ رائیفل دیکھ رہے ہو یہ 5.56mm انساس ہے ٹھیک ہے تو چلیے نیکس دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس میں کیا کیا سٹڈی کریں گے اس کی لنگ دیکھیں گے ویڈ دیکھیں گے رینج دیکھیں گے اس کی کس ٹائپ کا فائر کرتی ہے کس پرنسپل پر کام کرتی ہے اور کس ورکنگ پر جو اس کا ورکنگ ہے انساس کا وہ دیکھیں گے چلیے آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم لیندھ سے تو جو اس کی لیندھ ہے اس رائیفل کی یہ ہے 5.56mm انساس رائیفل کی جو لیندھ ہے وہ فکس بٹ کے ساتھ ہے 960mm کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے 960mm لیندھ ہے اس کی فکس بٹ کے ساتھ اور کلوز بٹ کے ساتھ اس کی لیندھ جو ہے وہ ہے 750mm جس طرح دیکھو اکے فوٹی سیون کا ایک فکس بٹ ہے اور ایک فولڈنگ بٹ بھی آتی ہے اسی طرح سے جو 5.56 ایم ایم انساس رائیفل ہے یہ آج کل جو ہے فولڈنگ بٹ کے ساتھ بھی آنے لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو جو جو اس کی فولڈنگ بٹ کے ساتھ لیندھ ہے جو بٹ کلوز کیا ہو تو اس کی لیندھ ہے 750 ایم ایم چلی آگے دیکھیں گے اگر میگزین کی بات کریں تو اس کی جو میگزین ہے آپ نے سنا ہوگا جو اس کی میگزین ہے وہ کافی لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور جو میٹیریل ہے اس میں وہ بھی ایک پلاسٹک کا میٹیریل ٹائپ ہوتا ہے جو اس کی میگزین ہے وہ بنای جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو اس کا ویٹ ہے وہ خالی میگزین کا ویٹ جو ہے وہ ہے 90 گرام بری ہوئی میگزین کا ویٹ اس میں ہے 355 گرام 355 گرام اور جو اس کی میگزین کی کپیسٹی ہے وہ ہے 20 راؤنڈ ٹھیک ہے جو اس کی میکزین ہے وہ کیونکہ پلاسٹک ہونے کی وجہ سے اس کا ایک فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے راؤنڈز برے ہوئے ہیں تو ہم یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے کتنے راؤنڈز ابھی باقی ہیں کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے اور اس کا نقصان یہ ہے کیونکہ یہ کافی پلاسٹک مٹیرل سے بنی ہوتی ہے تو اگر نیچے گر جائے تو اس کا ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے بروک ہونے کا ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں گے اس کے بینٹ کے بارے میں بات کریں تو بینٹ کی لیند اس کی بھی دس انچی ہے اور جو اس کا ویٹ ہے وہ بھی سیم ہے جو ہے 283 گرام ہے بینٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو جو ویپن کے آگے ایک خکری ٹائپ کی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں بینٹ آگے دیکھیں گے اگر ویٹ کی بات کریں تو رائیفل کا ویٹ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے صرف اور صرف رائیفل کا ویٹ ہے اس میں میکزین نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کا ویٹ جو ہے وہ ہے 4 کلو 0.018 گرام اگر ہمارے پاس رائیفل ہو جب رائیفل پر خالی میکزین ہم لگا دیں یہ ہمارے پاس رائیفل ہے اور اس کے ساتھ میکزین جو ہے وہ خالی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ویٹ کیا ہے 4 کلو 0.018 گرام اگر ہمارے پاس رائیفل ہے لیکن بری ہوئی میکزین کے ساتھ اگر میں اس کی بات کروں ہمارے پاس ایک رائیفل ہے ٹھیک ہے اور اس میں میکزین بھی لگی ہوئی ہے اور اس میکزین میں راؤنڈ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بری ہوئی میکزین ہے تو اس کا ویٹ ہے 4 کلو 373 گرام اور جو لاسٹ ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس اگر رائیفل کے ساتھ اس کی میکزین بھی ہو اور اس میں جو ہے بینٹ بھی لگا ہو ٹھیک ہے بینٹ بھی لگا ہو یہ تینوں چیزیں اس میں لگی ہو اور جو میکزین اس کی وہ بھری ہوئی ہو تو اس کا ویٹ ہے چار کلو چھے سو چھپن گرام آگے دیکھیں گے باقی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں بیرل کی لنڈھ اس کی ہے 464 گرام سائٹنگ ریڈیس اس کا ہے 464 ایم ایم سائٹنگ ریڈیس اس کا ہے 477 ایم ایم میکسیمم رینج اس کی ہے 400 میٹر اور جو اس کی کارگر رینج ایفیکٹیو رینج ہے وہ ہے 200 میٹر مطلب 200 میٹر تک اگر اس کے پاس کوئی بھی اس کے آگے سامنے کوئی دشمن آئے گا تو وہ بالکل ہی ختم کر دے گی مزل ویلوسٹی جو گولی کی رفتار ہے وہ ہے 900 میٹر پر سیکنڈ اور جو اس میں گروبز ہیں دیکھیں باقی سبی میں چار تھے لیکن اس میں نمبر آف گروبز کتنے ہیں چھے ہیں ٹھیک ہے اس کے نمبر آف گروبز کتنے ہیں چھے آگے دیکھیں گے جو امنیشن ہے اس میں اس میں جو امنیشن پڑتا ہے وہ کتنا ہے 5.56 mm 5.56 into 45 mm کا اس میں امنیشن ڈالتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ریٹ آف فائر ہے ریٹ آف فائر ہے جو وہ کیا ہے نارمل اگر ہم ریٹ آ نارمل جو فائر ہے وہ 60 راؤنڈ پر منٹ کرتی ہے یہ کنٹرول برسٹ کے ساتھ یہ 90 راؤنڈ ایک منٹ میں فائر کر سکتی ہے ریپیڈ فائر میں 1500 راؤنڈ پر منٹ اور سائیکلک راؤنڈ میں اگر سائیکلک فائر ہو سائیکلی ریٹ کیا ہے اس کا کہ اگر سائیکلک کا مطلب ہے کہ اگر اس کو کانٹینیوز اس کو میکزین ملتی رہے ٹھیک ہے میکزین ملتی رہے اور فائر کرتے رہے تو یہ 600 راؤنڈ پر منٹ تک بھی یہ فائر کر سکتی ہے پرنسپل کے بارے میں دیکھیں گے گائز اس کا جو پرنسپل ہے وہ سیم ہے لانگ سٹروک پسٹن اوپنیٹیڈ اور گیس اوپنیٹن سسٹم یہ آپ کو پہلے بتایا میں نے ٹھیک ہے تو یہی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں 5.56 ایم اینساس کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اس کی خاص ڈیٹیل بچتی نہیں ہے ٹھیک ہے جو میکسیمم جانکاری تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے جدیے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے تو گائز مجھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کو یہ ویڈیو نالجیبل رہی ہو تو گائز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ٹھیک ہے سبسکرائب بھی کرنا چینل کو اور شیئر بھی کرنا ٹھیک ہے اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا تاکہ میں آنے والے ٹائم میں اور ویڈیوز لاسکو تھینکیو and have a nice day